اسلام علیکم آپ لوگوں کی ریکویس پر آج ہم آپ کو نیہاری مسالہ یعنی پوٹلی کا مسالہ بتانے جا رہے ہیں نیہاری تو ہم نے پہلے ہی ہی ہیدرابادی باورچی کے ذریعے آپ کو بتا دی ہے ہمارے اس باورچی سیریز میں ہمارے سبسکرائبر کی ڈیوانڈ پر ان ریسپیس کے پرفیکٹ باورچی کے ذریعے ہم آپ کو سکھاتے ہیں تو اس موخے کا فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں جلدی سے سبسکرائب کریں اور ہمارے ویڈیوز زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہمارے باورچی سیریز کو سکسسفل بنائیں تو چلی شروع کرتے ہیں اس کے لیے ہم آدھا ٹی سپون زیرہ لے رہے ہیں اور یہاں پر پاس سے چھے بڑی الائچی ہیں اور یہ آدھا ٹی سپون کالی مرش ہم نے لی ہے اور تین ٹیبل سپون ہم نے دھنیا لینا ہے اور ساتھی ہم لیں گے یہ دو ٹیبل سپون پتھر کا پھول اور بس پاو ٹی سپون چندن پاوڈر یعنی سندل کا جو پاوڈر ہوتا ہے وہ پاو ٹی سپون لینا ہے ہم کو ایک ٹیبل سپون سونف لینی ہے اور اب ہم لیں گے یہ پانچ سے چھے تیز پتے اور یہ آدھا کپ سے تھوڑا سا کم یہ گلاب کی پتیاں ہیں سوکھی بھی گلاب کی پتیاں لے لیں اور ہم نے یہ جو خس کی کاریاں لی ہیں یہ بھی ایک دو مٹھی کے برابر ہیں یعنی ایک مٹھی سے تھوڑا زیادہ ہیں اور ایک ٹی سپون سوکھی میتھی کے پتے یعنی کسوری میتھی ہے یہ یہ کباب چینی ہے آدھا ٹی سپون اب دیکھئے یہ جو ہے پان کی جڑ ہے اسے ہمیں دو انچ لینا ہے یعنی ہم اس کو توڑ لیں گے اور اس کو تھوڑا سا کرش کر لیں گے تاکہ اس میں جو 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 سیس ہیں یعنی جو فلیور ہے وہ اچھی طرح سے باہر نکل آئے اسی لئے میں اسے تھوڑا سا توڑ لوں گی اور یہ آدھا انچ کی سوٹ ہے یعنی سوکھی ہوئی ادرک ہے اور یہ ہے جاویتری بس آدھا پوڈ میں نے لیا ہے جاویتری کا اور یہ ہے گولہ یہ جو بیج ہے گولے کے یہ آپ چاہیں تو اسے آوائیٹ کر سکتی ہے بس پاو ٹی سپون لینا ہے کچھ باورچی سے ڈالتے ہیں اس لئے ڈال رہی ہوں اور یہ سٹار اینیس یعنی کرن پھول ہے پانچ لینے ہے یہ آٹھ ہری لائچی ہیں آدھا ٹی سپون لانگ ہے اور دو انچ کی خلمی یعنی سننامن ہے اور آدھا ٹی سپون شازیرا ہے دیکھیں میں نے یہ پان کی جڑ کو اس طرح سے ٹکڑوں میں کر لیا ہے یعنی چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر لیا ہے اور یہ جو ہری لائچی ہے اس کو میں نے کھول لیا ہے تاکہ جو فلیور سے اوبالتے وقت اس کے فلیور سے آسانی سے نکل پائیں اور ہمارا جو مسالہ بہت فلیور فل ہو جائے اس لئے میں نے دونوں ہی لائچیوں کو اس طرح سے کھول لیا ہے بڑی لائچی ہری لائچی کو اب ہم مسالہ بنانا شروع کرتے ہیں دیکھیں میں تیز پتوں کو اس طرح سے توڑ کر ڈال رہی ہوں اور پھر اس کے بعد ہم نے یہ پان کی جڑ ڈال دی اس کے بعد یہ ہری لائچی اور بڑی لائچی ڈال دی اور پھر یہ کباب چھنی اس میں گئی پھر اس کے بعد ہم نے سٹار اینیس یعنی کرن پھول اس میں ڈال دیئے اور یہ رہے کولا آپ اس کو آوائیڈ بھی کر سکتی ہیں پھر میں نے جاویتری ڈال لی پھر سوف ڈال دی اور اس کے بعد ہم نے دھنیا ڈال دیا دھنیا ڈالنے کے بعد دیکھیں کالی مرچیں گئی اور کالی مرچ کے بعد یہ چندن پاودر اس میں گیا پھر یہ پتھر کا پھول ہے اور ساتھی ہم نے اس میں زیرہ بھی ڈال دیا اور دیکھیں یہ کسوری میں تھی بھی اس میں گئی یعنی سوکھی میں تھی اور اس کے بعد یہ خص اور گلاب کی پتیاں اب دیکھیں یہ گرم مسالے ہیں شازیرہ خلمی اور لانگ یعنی دارچینی اور لانگ بھی ہم نے اس میں ڈال دیے اور پھر اس کے بعد ہم ان سبھی مسالوں کو مکس کرنے سے پہلے یہ سوٹ ڈال دیں گے سوٹ کو بھی میں نے تھوڑا سا کرش کر لیا ہے تاکہ اس کی بھی فلیورز اچھی طرح سے نکل پائیں تو یہ سارے مسالے اچھی طرح سے مکس کر لیجئے تو یہ ہمارا پوٹلی کا مسالہ تیار ہو جائے گا اور اس مسالے کو کیسے یوز کرنا ہے میں آگے بتاتی ہوں تو یہ مسالہ جو ہے چار پیر اور ایک منڈی اور پاؤ کیلو بکرے کے گوشت کے لیے کافی رہے گا تو اتنی کونٹیٹی کے لیے آپ اس مسالے کو یوز کر سکتی ہیں اب دیکھیں اس کو میں یوز کرنا بتانے جا رہے ہوں تو آپ ایک لیٹر جو ہے پانی گرم کیجئے یا اس پانی میں آپ پوٹلی کا مسالہ ڈال دیں گے ایک لیٹر پانی لیجئے اس میں یہ مسالہ ڈال دیجئے اور اسے اچھی طرح سے اُبالنا شروع کیجئے دیکھیں میں نے گیس آن کیا اور گیس آن کر کے میں نے اس مسالے کو اس پر رکھ دیا اب ہم اسے اُبالیں گے ہمیں اسے اتنا اُبالنا ہے کہ اس میں کا جو فورٹی پسنٹ ہے وہ کم ہو جائے یعنی آدھے سے زیادہ پانی رہنا چاہیے اور آدھے سے تھوڑا سا کم اس کا پانی ایوپوریٹ ہو جانا چاہیے تو اس طرح سے آپ اسے اُبال لیے اس پانی میں اس کے سارے فلیورز آ جائیں گے ہم نے دیکھئے یہاں تک یہ پانی کم ہو گیا ہے اور اب ہم اسے چھان لیتے ہیں جب اس طرح سے پانی کم ہو جائے گا تو ہمیں اسے چھاننا ہوگا ہمارے بابرچی سیریز کو ضرور فولو کریں تاکہ آپ ایک پرفیکٹ ریسیپی سیکھ پائیں ہم بابرچیوں کے ذریعے الگ الگ ریسیپیز بتاتے ہیں ہیں آپ کو اب دیکھیں یہ پانی اس طرح سے کم ہو گیا ہے اب ہم اسے چھان لیں گے چھاننے کے بعد نیچے کا جو پانی رہے گا وہ ہم نہاری میں یوز کریں گے تاکہ نہاری کو اچھے خاصے فلیورز مل جائیں تو یہ اس طرح سے آپ پوٹلی کا مسالہ یوز کر سکتے ہیں تو آئی ہوب کہ آپ کو یہ مسالہ پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو آپ اسے لائک کیجئے ہمارے ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر کے ہمیں کوپریٹ کیجئے اور انشاءاللہ اور ہمیں سبسکرائب ضرور کیجئے انشاءاللہ پھر ملتے ہیں ایک یوسفل اور بہترین ریسیپی کے ساتھ تھانکس فور ووچنگ سباس بیس کلاسز اور ہاں آپ کے کمنٹس کا مجھے انتظار رہے گا اور ملتے ہیں پھر ایک نئی ریسیپی کے ساتھ تھانکس یو